موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اس کو وقفے کے لیے مجبورا ہمیں چھوڑنا پڑا تھا عبداللہ گل صاحب آپ اپنی بات کو continue کیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ accountability اور marriage جو ہے وہ کسی بھی سماج کے لیے کسی institutions کے لیے کسی بھی ریاست کے لیے ترقی کرنے کا positive direction میں جانے کا ایک بہت بڑا tool ہے جسے یقینا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو agree نہیں کرے گا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں پھر جب کبھی martial laws لگتے ہیں یا کوئی military regime آتی ہے تو یہی ادارے نسبتاً بہتر perform اس لیے کرتے ہیں کیونکہ administration زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کا جو دباؤ ہے وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں پولیس کے اندر بھی ایسا ہی ہے پولیس بھی ایک force ہے لیکن جب اس کو آپ نے ایسے چکروں میں ڈال دیا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ابھی جو ہے خادم صاحب نے بولا عدلیہ کو اچھا کہا شاباش دی کوئی شک نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ کے بھی بہت سارے قصور موجود ہیں عدلیہ کے اگر بروقت فیصلے ہو جائیں تو کوئی آدمی جو سیاستدان کے دباؤ میں کبھی بھی نہیں آئے گا ادارے اپنا کام کریں گے لیکن آج پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے میں دیکھتا ہوں ابھی میں حالیہ اوزبکستان کے دورے سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ سپوٹلس کلین تھا لوگ صبح اپنی صفائی کر رہے تھے ایک پتہ بھی سڑک پہ موجود نہیں تھا پاکستان میں بھی وہ تمام کینٹونمنٹ بورڈز بھی موجود ہیں ہمارے جو دوسرے سیویلین جو سیٹ اپس ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن کہاں ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہر آدمی پاکستان کے اندر اور آپ اور میں دونوں شامل ہیں اور ہمارے جو لسنرز ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ہر آدمی سب سے پہلے سرکاری جوب چاہتا ہے سرکاری جوب اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے ڈنڈی مارنا چاہتا ہے وہ ریاست کو جو ہے لوٹنا چاہتا ہے ریاست لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی ریاست کو دینا پڑتا ہے یہ ہمارا مستقبل ہے پاکستان جو ہے یہ اگر آپ اس کو صرف لوٹتے کھشوٹتے رہیں گے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے چاہے وہ ادارے ہوں چاہے کوئی اور آج افعاج پاکستان کے اوپر لوگوں کا یا عدلیہ کے اوپر اعتماد تھوڑا سا بحال اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ پرفارم کر کے دکھایا لیکن یہ اگر پانچ لاکھ چھ لاکھ کی فوج اگر یہ کام کر سکتی ہے تو بائیس کروڑ کا پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ہے اس میں بھی ایک کانٹرڈکٹری ویو ہے ایک ڈیبیٹ بل بات ہے کہ ملٹری کے دور میں بھی انسٹیٹوشنز کمزور ہوئے یا انہوں نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا میرا کوسٹن شاید یہ ہے کہ پاکستان کی جو میں یوں کہہ لیتا ہوں اس کو ریفریز کر لیتا ہوں کہ جو رولنگ الیٹ ہے چاہے وہ ملٹری کی ہے چاہے وہ سیول ہے چاہے وہ فینانشل ہے ان سب کا آپس میں گٹ جوڑ رہا ہے پاکستان کی کریشن کے بعد عوام الناس کے خلاف عوام الناس کے حقوق کو اس رولنگ الیٹ نے اب دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف شوہوں میں آئے انہوں نے بہت ترقی کی پولٹکس میں آئے جوڈیشری کے ایک آدمی اگر کسی سپیری جوڈیشری کا جج بن گیا تو اس کی فیملی بڑی ویل اسٹیبلش ہو گئی اگر کوئی بڑا بیوروکریٹ کسی فیملی کا ہے تو وہ اسٹیبلش ہو گیا لیکن میرٹ کی جو عبداللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے میرٹوکریسی کو اپنے ہاں اڈاپٹ نہیں کیا اس کو ٹرو لیٹر ان سپیریٹ میں نہیں کیا مثال اگر اب انہوں نے بات کی کہ ملٹری کے دور میں انسٹیٹوشن کام کرتے ہیں لیکن ہم ملٹری کو ملٹری سے مراد ہماری صرف اس کی ٹاپ براس ہوتی ہے جو پورٹیکل اس پر انوالمنٹ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو پاور میں کون لائے نواز شریف صاحب کو پورٹیکل جو جنون پورٹیکل کورس تھا اس کو ڈسرپٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کو لائے گیا ظلفکار علی بھٹو ایو خان کی کیابنٹ میں منسٹر تھے آج امران خان پہ بھی یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ کہیں سے ان کو بھی سپورٹ ملتی رہی مطلب لیکن پاکستان کے اندر یوں کہہ لیجئے آپ کے جو رولنگ الیٹ ہے انہوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسری کو سپورٹ کیا پولٹیکل جو سٹال وارٹس ہیں ان کو پروموشن ملتی رہی جوڈیش شریف کو نواز شریف ایک اور جو الیٹ کلاس کا نمائندہ تھا وہ جوڈیش شریف کو استعمال کرتا رہا ہمارے بس بس چیزیں ہیں جنرل کیوم کی جسٹس کیوم ہے ان کی ٹیپ جو شہباز شریف صاحب کی نگوشیشن ہے ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں عدلیہ کے اوپر ان کا حملہ آپ کے سامنے ہیں پولٹیکل بیس کے اوپر ججوں کی اپائنمنٹ آپ کے سامنے ہیں پولٹیکل بیس کے اوپر آرمی چیف کی اپائنمنٹ کی کوششیں بھی آپ کے سامنے ہیں اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو میرا کوسٹین یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن کی ویکنسز ہیں یہ اس لیے ہیں کہ رولنگ الیٹ کی آپس میں گٹ جوڑ ہیں یہ جو ہماری دو پرسنٹ باقی جو نائٹی ایٹ پرسنٹ عوام ہیں جو رہا ہے ان کو بلکل بھیر بکریوں کی طرح جو ہے نا وہ رکھتا ان کے مفاد میں ہے نہ ان کو ایجوکیشن دے نہیں نہ ان کو صحت دے نہیں اور ایک تھانہ ہے اور تھانہ تابع جس کے کر دیتے ہیں ایم پی اے اور ایم اے ارسپیکٹیو اف ملٹری اور سیولین گورنمنٹ مسئلہ کرم جنرل مشرف کے دور کو بھی سٹیڈی کریں کہیں ازادیں تھانے ازاد نہیں ہوں نہیں نہیں مشرف کا دور ہو یا ان کا ہو فرق کوئی نہیں کوئی فرق نہیں اس کی وجہ کہ مشرف ریزیلنٹ تھا تو بھی کام پٹواری اور ایسا چونی کرنا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جو ملٹری اور ملٹری ملٹری کے لیے پورا ملک ایک ہو جاتا ہے یہاں کیا ہے تو فرقوں میں اور پارٹیوں میں بڑھ جاتا ہے ملک پہلے سے کہ بھئی ابھی پیپل پارٹی کی کوئی مت آگی ہے تو جو نون لیگ ہے یا پی ٹی آگی ہے یہ زیرہ تاب چلی گی اور ان کے بندے جو ہیں وہ بلی بن کے وہ زندگی گذاریں گی جب آرمی آتی ہے تو وہ پورے ملک بھی ایک سسٹم آ جاتا ہے آرمی کو آنا چاہیے نہیں نہیں میں تو ابنسٹریشن پائنٹ آف یو سے بات کروں ابھی جمہوریت یا آرمی جو آرمی تو ہونی رہی ہے تو جب آرمی آتی ہے جو ہونا چاہیے وہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی بلکہ جو ہو رہا ہے دی وہ تو ہر بندے کو بتایا کہ عوام کو انہوں نے دیا کیا اور عوام جو آنا جب یہ جاتے ہیں جان چھوٹتی ہے تو کتنے جو آنا وہ بھگلے میں جاتے ہیں اور کتنی مٹھائییں بڑھتی ہیں ان کے جانے سے اور یہ تو ایک اور الفاظ جو آنا وہ جلی قسم کا جمہوریت کا یہ الفاظ ہی رہ گیا ہے باقی جمہوریت تو ہے نہیں جمہوریت جو ہے وہ جاتی عمرہ کا نام نہیں ہے یا بنی گالا کا نام نہیں ہے یا بلا بلا اس کا نام نہیں ہے یہ تین چار بڑے اوصل جو ہے نا یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہی جمہوریت ہے اگر یہ جمہوریت ہے تو آج دیکھ لیں وہ جو ہی جو ہے رسکتے ہیں وہ کو بڑے بڑے جو ہے ان کے وہ جو گار فادر ہے وہ گرفت میں آتے ہیں تو نیچے جو ہے جڑ جڑ کے پتے کیسے جو ہے وہاں سے وہ فلائے کرتے ہیں اور بنی گالا آگے بیٹھتے ہیں اور بلا والا اس سے اڑتے ہیں تو کوئی نیات کارنا تلاش کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو گریپ ہے ہماری ظلم کی یہ ظلم کی گریپ ہے یہ تھانے کی گریپ ہے میں بار ہا مرتبہ کہتا ہوں کہ ایک تھانے کی افہ یار جو ہے نا یہ غریب بلدوں کے بوٹ ان کو دلاتی ہے ان کو کوئی بوٹ دینے کو تیار نہیں ہے میں تو ابھی یہ ہید کے دنوں میں گاؤں گیاؤں وہاں جا کے دوستوں یار ان سے آگے پیچھے بیٹھتے وہ کہتے ہیں بھی بوٹ کس کو دے میں کہا یار فلان کو دے وہ فلان کو بہر آئے لینے کے لیے انہوں نے بولا یار یہی تو بندوں کو مرواتا ہے مدباش مارتے ہیں اور ایم پی ایم ایم این چھڑاتے ہیں تو میں کہتا ہوں پھر ان کو پھر دے دو بوٹ بھئی اگر فلس ہی تو انہیں مار کھاڑی ہیں تو تم خود تو ان کے پیلر مضبوط کرتے ہیں اگر یہ سیچویشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کو ہم مان لے یہ حقیقت ہے میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں اسی سماج میں میں بھی گومتا پھرتا ہوں آپ دیکھیں یہ جو انفرینشل لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹیکل کاسٹیٹوینسیز کو گرپ گیا ہوئے کیا پچر کیا ہوئے ہیں اور وہ مختلف پارٹیاں بدل کے یہی کھیل جاری رکھتے ہیں جو کبھی انہوں نے پیپس پارٹی میں جاری رکھا تھا کبھی پی ایم ایم میں میں آپ کے آرگومنٹ کو بائے کر دوں تو کیا اب وہ تحریک انصاف میں جب پہنچیں گے تو وہ وہاں پر کوئی ماسکو کے لینن کا یا چین کے ماو کا ریولوشن لائیں گے یا وہ اس پارٹی میں بھی ان کی گرفت وہی تھانہ اور وہی طاقت اور وہی پیسہ اور وہی فیوڈلزم اور وہی ہوگا مسئلہ چہرے نہیں ہے مسئلہ یہ نظام ہے افتخار چھوڑا آپ کیا فرماتے ہیں سب سب پہلے سچی بات ہے میں بھی روزی لوگوں کے پروگرامز میں جاتا ہوں چینلز کے پروگرام میں جاتا ہوں جس طرح سنجیدہ گفتگو یہاں آپ نے ایک ماحول پیدا کیا میں آپ کو مبارک بات بڑی مربانی ہے آپ کو وقفے میں بھی مبارک بات دی اور میں ایک ایسا شخص ہوں جب میں بات کرتا ہوں تو اپنی ذات کے تجربے کے حوالے سے بات کرتا ہوں عبداللہ گل میرے لئے بڑے پیارے ہیں اس لیے کہ وہ میرے جو میرے جو فکری قائد تھے حمید قل کے بیٹے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کا مقدر جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے یہ جمہوریت کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا کبھی بھی مارشلہ کی حمایت نہ کیجئے جب کوئی مارشلہ کی حمایت کی بات کرتا ہے تو سچی بات ہے مجھے وہ اپنے اکتر دن جیل کے وہ یاد آجاتے ہیں کہ پردیس میں مجھے ایک وہاں کے صفیر جنرل نے جنرل مشرف کے دور میں رس کرایا تشدد ہوئے ہمارے کاروبار ختم ہوئے میں نہیں کئی لوگ اجڑے ہم سیاستدان کا دروازہ جو ہے رات کے دو بجے بھی جا گئے پاؤں کی ٹوکر سے نہیں تو ناک کر کے کھٹ کھٹا سکتے ہیں لیکن یہاں وہ بات نہیں فوج مجھے بہت اچھی لگتی میں نے سارے کالم دیکھ لیجئے بایسے اتخار کے نام سے خبرے میں رہ گئے میں جتنا دیفنڈ کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو کرنا بھی چاہیے وہ ہمارے ملک کی فوج ہے ہماری سردوں کی فاظز ہے تھیوری کی دیفنڈ کرنے والی ہماری فوج ہے ہمارا مسئلہ کی نہیں جو جو پاور سیکرز جنرلز ہیں جو پاکستان میں کانسٹوٹوشن کو توڑا ہوا باسی سب کیا ہو ہم بات کرتے ہیں ابھی ہم مر رہے ہیں ابھی ہم پیسے مرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس پانی زخیرہ کرنے کی کوئی کچھ آشن نہیں دشمن نے ہمارے جو پانی ہیں ان کو ڈائیورٹ بھی کر لیا یہ بڑا سنیری چانس تھا زیاءالاک صاحب کے پاس کہ وہ آتے انہوں نے مارشللہ لگایا تھا ان کو کس کی کانسٹ کی ضرورت تھی انہوں نے کسی سے مشورہ کر کے مارشللہ لگایا تھا بڑی اچھی آپ نے بات کرتے ہیں آتے ہی آکے وہ جنرل ایوب کے دور میں انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت ہمارے دریاؤں کا پانی انڈیا کو گفت کیا چلے ہم گفت نہیں کرتے جنرل زیاءالاک کے دور میں جب ان کے پاس یعنی انہوں نے ایمارڈی کی تحریک کو کچھلا جس شدت کے ساتھ پوری ریاست کو استعمال کیا لیکن انہوں نے ڈائیم نہیں جنرل مشرف نے بڑا کچھ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میں جنرلیسٹ بھی تھا ایک آپ کو انٹرپ کرنے کی معذرت کہ ہم پوریٹیکل لوگوں کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں میرے خیال جمہوریت کے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم تنقید کر سکتا اور یہ جمہوریت میں اگر کرٹیسزم نہیں ہے جمہوریت جمہوریت نہیں ہے یہ سب سے اہم بات ہے کہ سوسائیٹی اوپن ہوتی ہے لیکن ہم آپ دیکھئے کہ نواز شریفوں یا آصف زرداریوں یا عمران خانوں یا دیگر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے لیے پولیٹیکل سیناریو میں اپنا راستہ بنانا کسی بڑے فیصلے کے لیے مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہے تو وہ اس کو خیبر پختوں خاصے اپنے سپورٹ چاہیے تو وہ این پی کو ناراض نہیں کر سکتی اس کو سندھ کی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملاک حکومت میں لیکن ملٹری ڈکٹیٹر کے لیے تو ایسا نہیں تھا تو وہی میں گزارش کر رہا ہوں میں کچھ بات کو اپنی مقبل کرنے کوشش کروں گا جی پلیز جنرم شرف صاحب جب جدہ آئے تو میں نے ان کو ایک کمیونٹی لیڈر کی حسیت سے ویلکم کیا اور میں نے ان سے یہ درخواست کی اور کہا کہ جناب جنرل آپ جب اس حال میں تشریف لائے تو آپ کی چال شیروں جیسی تھی لیکن جب آپ کارا باگ ٹائم پہ موقف پیچھے اٹھاتے ہیں تو مجھے اپنی اس پہلی سوچ کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑھ لیا تو پہ انتالیس منٹ انہوں نے کنونس کرنے پہ لگا دیا تو پھر آخری سوال یہ تھا جناب جنرل جناب صدر اتنے مشورے اتنے کانسنٹ کاش آپ حکومت ٹپل کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیتے کے پی کے والوں سے یا کسی اور سے پوچھ لیتے آپ نے اس پورے سرکل میں ہمیں بھی دھو ڈالا آپ یقین کریں کہ ہم نے کے پی کے میں بسکلی ہم فرام ہری پور پیتھانا لہرہ سے میرا گاؤں ہے نالہ نام اس کا وہاں سے ہم نے کے پی کے میں یقین کریں کہ پولیس کو پلٹسائز نہیں ہونا دیا ہم نے جنگلات انوائیمنٹ میں بڑا کام کیا سکولوں کو منز کرنے میڈٹ کرنے ہم بہت کچھ ہم یقینا قدود کی اور شہد کی ندیاں بنانے میں کامجاب نہیں ہوئے لیکن ہم نے لاہور مرل ٹاؤن کی طرح خون کی ندیاں بھی نہیں بہن رہی اور یہ ایک چینج ہم لائے ایک لیمیٹڈ ایک سرکل میں تھی کیونکہ اوپر وفاق میں حکومت کسی کی تھی اور یہاں نیچے تھی تینکیو وری مچ عبداللہ گل صاحب کی طرح میں آتا ہے عبداللہ گل صاحب ایک سین واپس کروایا ہے الیکشن کمیشن نے آسمہ حامد صاحبہ کو میاں شہباز شریف نے اپنے جنیور کے آخری دو تین دنوں میں پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا آئی ڈانٹ نو کہ ایڈوکیٹ جنرل الیکشن کے اوپر کتنا انفلنس ہو سکتا ہے لیکن پرنسیپلی یہ سٹانس ان کا غلط تھا کہ جب ان کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو اتنی کی پوسٹ کے اوپر اپائنمنٹ نہیں ہونے چاہیے اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کا یہ ایک اچھا جسٹر ہے کہ انہوں نے ایک میسج دیا کہ ان کو ریورس کروایا تاکہ ایک انٹروورشل دی سین واپس ہو سکے اور الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جا سکے جی بلکل یہ بات صحیح ہے کہ جانے سے پہلے آپ لاسٹ ففٹین ڈیز میں یا لاسٹ منت میں آپ اپوائنٹمنٹس کر دیں تاکہ لوگوں کو نام لگ جائے یا ان کو کچھ پرکس مل جائیں اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں سفیر جو ہے منسٹریل پورٹفولیوز آپ دیکھیں ان کے سارا جو معاملات ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چند چیزیں میں بھی گزارشات کروں گا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ فوج کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت ہوتی ہے اندرونی اور بیرونی وہ کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن جہاں تک ملک کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے تو ایمی ایس اے کے دارہ ہے جو ستر سال سے فوج کے ساتھ ہے وہ آج تک اس کی کرپشن نہیں روک سکے تو باقی کا کیا ہوگا وہ دیئر گوڈ ایڈمنسٹریٹرز لیکن وہ سیاست دان نہیں ہوتے لیکن یہ جو سیاست ہے میں بہت سوچ سمجھ کے کہوں گا کہ یہ آف تا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل نہیں بلکہ آف تا ایلیٹ بائی دا ایلیٹ آف تا فور دا ایلیٹ یہ ہمارا فنڈیمنٹل آج کوئی تھا ایلیٹ ایلیٹ ہے بلکل اس میں عوام ناس کہیں بھی نہیں ہے بلکل میں خادم علی صاحب سے ایگری کرتا ہوں تھانے کی ایک ایف آئی آر کی مار ہوتے ہیں بچارے آپ شہروں کے کلچر اور گاؤں کے کلچر کے اندر بہت فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل آرگنیزیشنز ہیں ہمارے ہاں اس طریقے سے نرسری بن ہی نہیں سکی دیکھیں ایک پوری نرسری چوین لائی اور موزے تونگ نے لگائی اس کے بعد ڈینگزیاو پنگ اور آج جو شی جن پنگ وغیرہ ہیں یہ اسی نرسری کے پودے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دو باتیں انہوں نے کہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ارب تیس کروڑ کا عوام اس کے اندر میں آپ کو ایک ابھی ان کے حالیہ منسٹر آئے ہوئے تھے ان کا پارٹی کا ایک منسٹر ہوتا ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں تقریباً ایٹی نائن لیک لوگ اس کے اندر ساری ایٹی نائن لیک تو صرف ان کے عوضے دار ہیں آفس بیررز ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تین قسم کے لوگوں کو جو ہے ایک وہ لوگ جو بہت ہائپ پروفائل تھے منسٹرز تھے جو ججز تھے یا جرنیل تھے یا اس کے اندر اور جو سینئر بیوروکریٹ تھے چار سو انہتر لوگوں کو انہوں نے ایک سال میں جو ہے وہ پھانسی لگائی کرپشن کی بنیاد کے اوپر پھر اس کے بعد وہ لوگ تھے جو نیچے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے تھے اور وہ سات ہزار نو سو لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ پھانسی لگائی پچھلے سال کرپشن کے بنیاد کے اوپر یہ نیچے لیول کے لوگ تھے اور بارہ ہزار وہ لوگ تھے جنہوں نے کرپشن کی اور ملک سے پیسہ باہر لے گئے نہ صرف وہ پیسہ واپس لے کے آئے بلکہ بارہ ہزار لوگوں کو اگر دیکھیں جب تک آپ سخت سزا نہیں دیں گے تو کیسے آپ جو ہے وہ امید کرتے ہیں بنیادی اکائی جو ہے وہ آپ کی ہے انشاف یہ اسلامی فلاحی خودمختار ریاست بنی تھی یہ صرف جمہوریت کے نام پہ نہیں بنی تھی اگر اگر انگلو سیکسن لاؤ کو پریکٹس کرنا تھا تو یہ پاکستان کی زد ہے دوسری بات سبل ملٹری بیوروکریسی جو بریٹش دور کی باقیات تھی اس کو پاور دینی تھی انگلو سیکسن لاؤ ہی پرموٹ کرنے تھے تو میرے خیال ہے پاکستان کا مطلب میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں گا کہ اگر قائد اعظم نے اگر بریٹش موڈل کا کبھی ذکر کیا کبھی بھی نہیں کیا کبھی انہوں نے امریکن موڈل کا یا کومینسٹ نظام کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے اور یہاں ہم تجربہ گاہ بنائیں گے اسلام کی یہ جو ہمارا انقلاب ہے یہ ادھورہ ہے ہم خطہ زمین حاصل کرنے میں کابیاب ہوئے آزادی ہم نہیں ملی اور آزاد ہمیں ہونا ہے اس نظام سے بھی یہ نظام جمہوریت جو ہے یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ فیل ہے آج نہیں تو کل آپ کو ثابت ہو جائے گا بہت شکریہ ہمارے موزن ممانکہ ٹائم کی قلت ہمیشہ کی طرح ہمارے آڑے آ رہی ہے خواتین وزرات جمہوریت آج تک انسانوں نے جو بہتر نظام حکومت وضع کیا یقینا جمہوریت میں بہت سارے فلاوز ہیں بہت ساری ویکنسیز ہیں لیکن آج تک انسان نے مختلف تجربات کی بنیاد پر اپنے ایولوشنری سوشل پراسس میں جس سسٹم کو بہتر ایولو جس سٹیج پہ انسان پہنچ سکا وہ یقینا جمہوریت ہے لیکن کہ ہمارے ہاں نہ تو جمہوریت نافذ ہو سکی نہ وہ جمہوریت اپنی صحیح ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی میں پریویل کر سکی اور اس جمہوریت کے جو بنیادی فیلسفیز تھیں ان کو ہمارے ملک میں نافذ نہیں کیا جا سکا ہم سب کو ہم سب کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کا مستقبل ڈیموکریسی سے ہے لیکن وہ ڈیموکریسی جو پاکستان کے عمام کو ڈیلیور کر سکے ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکے ہماری حضر سے اتنا کچھ موسیقی